ہٹ جائے ابھی تھوڑے در پہلے مجھے ایک ایس ایم اس آیا ہے کہ ویر جی کوہلی جو ہمارے دوست ڈاکٹر فوزیہ سعید کے آفس میں حیدر آباد میں کام کرتے ہیں مہر گڑ کے وہ غائب ہو گئے ہیں پسیل چند دنوں سے اور وہاں کے لوکل جو سردار ہیں انہوں نے ان کو غائب کیا ہے چونکہ انہوں نے ایک ہندو لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تھی یہاں سے گلے شروع ہوتے ہیں کہ کمیونٹیز مائنورٹیز کے ساتھ جو اقلیت ہیں اچھا سلوک نہیں ہوتا وہ قائد عظم جو برابری والا کہا تھا وہ سلوک نہیں ہوتا اس طرح کے کوئی گلے ہیں جب اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں اس کی بات کی جاتا ہے جہاں تک گلوں کی بات ہے یہ گھڑی ایسی نہیں کہ ان گلوں کو زبان پر لائے جائے لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو گلے بہت ہیں گلے اس حد تک ہیں کہ چاہے ہم آگے بڑھ کے کتنی بھی سچائی کا ثبوت دیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دشمن کا دوسرا نام ہندو رکھا ہوا ہے اس کلچر میں آپ کسی بھی ہندو سے بات کر کے دیکھ لیں پوچھیں راہ چلتے ہوئے آپ کون ہے وہ کہہ گا میں نان مسلم ہوں آپ پوچھیں گے کیا مطلب نان مسلم کا چپ رہے گا آپ پوچھیں کیا مطلب کیا تم ہندو ہو وہ زبان سے نہیں کہے گا گردن ہلائے گا در ہے کہ اگر میں نے ڈیکلیئر کر دیا ہندو ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی آفت آئے گی کوششن یہ ہے ہمیں آفت آئے یا نہ آئے ہمارے ذہنوں میں قائد اعظم کی گیارہ آگست کی تاریخ رقم ہے اسی کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان ہمارے لئے ماں کی گود ہے اس گود میں ہم پلے ہیں پسے ہیں اس ملک نے آگے بڑھایا ہے ہم اس کے ممنون ہیں جہاں تک گلوں کی شکوا ہے وہ گھڑی جب آئے گی تو گلوے بھی کریں گے اور کچھ باتوں کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن آپ نے ابھی کوششن پوچھا تھا کہ گورمنٹ کی طرف سے کوئی تفریق نہیں کوئی تفریق نہیں میں لارکانے کی بات کرتا ہوں آیاز سونو آیا تھا ہماری کیمپ میں شوکت میمن آیا تھا ہماری کیمپ میں فریال ٹال پر آئین تھی ہمارے میمن اس میں ادھر کیا کہتے ہیں دھرمشالہ میں تو کوئی گورمنٹ کی اس معاملے میں تفریق نہیں ہے جہاں تک گورمنٹ کا معاملہ ہے گورمنٹ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جوائنٹ ایلیکٹ رولیر نہیں تھا اب ملا ہے یہاں آگے ہم اگر کچھ مانگتے تھے تو ہمیں پرویز مشرف تک یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے بات زیادہ مت کریں کرنے کی باتیں ہمارے پاس بہت ہیں باتیں ابھی تھوڑے دیرے جیسی سامنے کندوال جی بے کے بات اچھا جو آپ امنا صاحب مطلب بلکل ہم گلہ سننے کے لیے بیٹھیں آپ کا گلہ ہے اس کو کھل کے کیجئے میں ویسے مطلب سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ لوگ واقعی حل کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی شہری ہیں پاکستان کی جتنا میں ہوں آپ کو حق ملنا چاہیے اس طرح کا گلہ کیجئے بلکل آپ گلہ اگر سننا ہے تو میں گلہ کرتے وقت یہ نہ سمجھئے کہ میں کوئی گلہ ایک غیر ہو کر کر رہا ہوں اپنا سمجھ کے گلہ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے قائد اعظم کی گیرہ آگست کی وہ تقریر بھی ذہن میں حرف بحرف یاد ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ کہ پاکستان کا پہلا ترانہ جگنات آزاد سے قائد اعظم نے لکھوایا تھا وہ دو سال ایک سال تک چلتا رہا اس کے بعد حفیظ جالب میری صاحب نے لکھا تو ہم قائد اعظم کی اس رویے کو اور اس اعلان کو کہ مذہب اسٹیٹ کی دخلداری سے دور ہوگا ہم اسی کو ایک تکھیہ بڑا کے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں تک شکایتوں کی بات ہے ہمیں زیادہ تر گلا اس چیز کا رہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کنیب کی جاتی ہیں اور جب اول تو پولیس ان کا کوئی ایف آئی آر لاج نہیں کرتی مجھے یاد ہے میرا ابھی ایک بیان چھپا تھا کہ کم سے کم بیس پچیس لڑکیاں کنیب ہو رہی ہیں خاص کر کے سندھ کے اندر کم عمر کی اور ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے لیکن جب پولیس کے پاس جاتے ہیں تو میں ایف آئی آر کرتی ہے اگر کسی پانچھے کی ایف آئی آر کٹ بھی جاتی ہے تو جو اس کا حشر ہوتا ہے خدا ماف کرے کہ میں کوٹ کی عدالت میں دیکھتا رہتا ہوں سی کلاس میں کیس کر دیا گیا کدنے پنکی گئی ہے تھانے پہ نکال کے لڑکے کو لڑکی کو لایا گیا ہے ایک دن دو دن اس کو بٹھایا گیا ہے اور بٹھانے کے بعد قبول اسلام کی سندھ لا کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا مجھے بتائیے کیا پاکستان کے قانون میں کڈنے پنگ کوئی گناہ نہیں اسلام قبول کرنے سے ہر گناہ دھل جائے گا ابھی یہ بڑی تکلیف ہے کم سے کم اس کڈنے پنگ کے کیس کو تو روانی رکھئے ابھی موجود ہے کیس موجود ہے ایک کوٹ میں میرا خود کیس چل رہا ہے میں وکیل ہوں چالیس سال کی اسٹیننگ ہے ہیومن رائٹس کا کاؤنسلر ہوں اس لحاظ سے میں ایسے غریب طبقوں کو آگے پڑھ کے مدد کرتا ہوں میں نے ابھی ایک سیشن کورڈ میں کیس داخل کیا ہے بخدا روح صاحب یقین کیجئے گا میں نے پہلے دن عدالت کو کہا تھا لڑکی کو لائیے لڑکی کی عمر اکیس سال ہے اگر لڑکی کہہ دے گی میں مسلمہ ہو گئی ہوں تو میں ہم کبھی بھی اس کو چھڑیں گے نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا جس صاحب نے کہا بہت اچھی بات کر رہے ہو آج ڈیڑھ سال گزر چکا ہے میں صرف اس بات کی زمانت چاہتا ہوں کہ اس بچی کو نکاح تو کر لیا قبول اسلام میں بھی لے کے آئے کیا گیرنٹی ہے مام باپ کو کہ اس لڑکی کو روڈ پر نہیں چھوڑا جائے گا میں کہتا ہوں صرف کورڈ میں بلا کے اس سے زمانت لی جائے پانچ لاکی دس لاکی کہ آپ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیں گے گھر میں رکھیں گے کیونکہ کاروبار ہو رہا ہے اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں تو میرا خیال ہے یہ آکین نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پتھان لڑکی کتنے میں بکتی ہے بنگالی لڑکی کتنے میں بکتی ہے ہندو لڑکی مفت میں بکتی ہے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر جب جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مرنات حکی مہر کتنا ہے تو میں نے بات کو اگلوانے کے لیے کہا صرف سر پانچ روپے تو کہاں میں نے کہا پچاس روپے تو دوسرا کھل کے بولتا ہے صاحب پانچ سو روپے اب مجھے بتائیے پانچ سو روپے میں آپ لڑکی خرید رہے ہیں جبکہ کڈنے پنگ کا کیج داخل ہے جبکہ ہم نے ایک آدمی کو گریفتار کرا لیا ہے ہوتا کیا ہے جب گریفتار ہو جاتا ہے اس کا جرم گریفتار ہونے والا کبھی سی کلاس میں آ جاتا ہے آج دو سال ہو گئے ہیں روپ صاحب کیا ہوگی ماں کی حالت کیا ہوگی باپ کی حالت ہمیں تو رونا ہتا ہے کوڑ کے آگے کہ خدارہ پاکستان ہمارے ماں کی گود ہے ہمیں ادھر پلب نہیں دیجئے ہمیں یہ دکھ دور کیجئے